law of conservation کے بعد جو second law ہے that is law of constant composition جس کو law of definite proportion بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ law پیش کیا تھا لوی پراؤسٹ فرنچ کیمیس تھے ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے جو statement دی تھی 1799 میں دی تھی یعنی کہ almost 1800 جو century تھی وہاں پر جو انہوں نے اس وقت یہ لو پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی chemical compound ہو ٹھیک ہے جی کسی بھی قسم کا chemical compound ہو اس کو آپ کہیں سے بھی لیتے ہیں کہیں سے بھی حاصل کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے تو اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے chemical بناوٹ وہ بالکل ہی سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی suppose اگر کوئی water کا سیمپل ہے جو آپ نے different sources سے حاصل کیا ہو چاہے وہ بارش سے ہو ریور سے ہو water pump سے ہو یا پھر آپ نے لیپ میں بنایا ہو تو جب آپ اس کو جو ہے وہ under the microscope check کرتے ہو اس کی composition اس کی بناوٹ چیک کرتے ہو تو ہمیشہ اس کا formula جو کہ ہے H2O یعنی کہ دو hydrogen اور ایک oxygen مل کر ہی water بناتے ہیں ایسے نہیں کہ جو ہے وہ ریور کے پانی میں جو ہے وہ تین hydrogen اور 4 oxygen ہو جاتے ہو یا پھر جو ہے وہ rain کی water میں یہ بناوٹ چینج ہو جاتی ہو چاہے example کسی بھی جگہ سے آپ نے لیا ہو اس کی composition اس کی بناوٹ سیم رہتی ہے اس کو مزید انہوں نے example کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جو H2O ہے obviously hydrogen atomic mass 1 ہوتا ہے یہاں پر 2 hydrogen ہے تو 2 ہو oxygen atomic mass 16 ہوتا ہے 2 ones are 2 اور 2 eights are 16 تو H2O کا جو parts by mass ہوتا ہے یعنی کہ 1 ratio 8 اس کا جو ہے وہ part by mass ratio ہوتا ہے اور چاہے کہیں سے بھی اس کا سیمپل لیا جائے چاہے water ہو یا کوئی بھی compound ہو کہیں سے بھی اس کا سیمپل لیا جائے اس کی composition سیم ہی ہوگی اسے تحت ایک اور example جو ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہے آپ کے بک میں جے جے برزیلیس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا انہوں نے 10 گرام لیڈ اور 1.56 گرام سلفر کو کمبائن کیا جو کہ بناتا ہے لیڈ سلفائٹ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو لیڈ کی ماس تھا وہ بڑھا دیا 18 گرام کر دیا سلفر کا ماس انہوں نے اتنا ہی رکھا پھر جب دونوں کو کیمیکل ریکشن کروایا تو انہوں نے دیکھا کہ جو اب دوبارہ سلفر لیڈ سلفائٹ بنا ہے اس کا ماس 11.5 سکی ہے یعنی کہ جو بناوٹ ہے اس کی کمپوزیشن میں کوئی چینجنگ نہیں آتی جو بھی ایکسٹرا ماس آپ نے لیا وہ ہوتا ہے وہ پھر ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ مل جاتا ہے at the end of reaction I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی بھی کوئریز ہو تو آپ مجھ سے پور سکتے ہیں